یمی جہاں ننچا پہیاں چا سب بھی نربان سنت کے جیان کے بینا دھیان نہیں جو اور دھیان کے بینا گیان نہیں جو گیان دھیان دونوں رکھتا وہ نربان کے سمیتے نربان من بھی ہے بان جہاں کال قادی بان نہیں پہنچے ہوئے ہیں نربان جہاں پہن اور پانی کا بھی پردیس نہیں ہو وہ ہے نربان کا ستھان جہاں چندرما سر کا بھی اُدھے نہیں ہو وہ ہے نربان کا ستھان زنکبیر سار نے کہا کہوں اس دیش کی بٹیاں جہاں میں ہوت دن رکیاں نہیں ربی چندر او تارا نہیں اجیار اندھیارا نہیں تہ پابن او پانی گئی جن دیش جن جانی کبیرہ دیش رہن یارا لکھے کوئی سند کا پیارا سند کبیر بھرے کپ کرتے مہاراز کبھی وہ ڈرتے نہیں تھے موت کا آلنگر کرتے تھے ڈرتین بہتتا طرح سے کشت دیا تھا کبھیر کو چکہ یہ پاکھنڈ کے بڑے بیرو دھی تھے سبابی کا ہے اس سنے میں پانڈیتوں کی بری بھول بھالا تھی کبھی بورا میں بند کر کے روڈ پر دیتے تھے ہاتھی کو چلا دیتے تھے ہاتھی جب وہاں جار بھاگیں ہاتھی کو لگتا تھی یہاں باگ بیٹھا ہوا تب بڑیاں میں بان کر کے ندی میں پھیک لیے برکا پانڈیت بانا ہم لوگوں کا ڈندہ چوپٹ کرتا تو ندی میں ان کو بھچنا چاہیے پانی کے دیتا ہی سیدھے بپڑی دیتا میں پانی کی تیئی دھارا ہے اب اُدھریے سے یہ جارے مردہ ہی نہیں تھا بجتروا اُس سمیتھا کہ صدر کو دکھرا مت دو تو کئیسے دکھرا جنگے تو جا کے پوکھر پر مر جاتا رکھتے تھے پوکھر پر جا کے سو گئے تھے اوہی رام آنند سوامی جا رہے تھے برہم پیر پر گیاں دیکھا کہاں بہتا رام رام بولو رام رام بول گرو جی گئے کوئی دل کے بعد یہ پہنچ گئے کہ تم کون ہو کہ کون ہے آپ کا چلا رام راچہ تم کب بنا گھات پر جو دکھا دی مانند سوامی کون سے ہوئے ایک ہات پر جو بولے مانتر دے ہوا بچھا کیوں کو کہتے ہیں بچھا اعلیٰ سے کپار میں دیتے ہیں ایک بار وہ بیٹھا ہوا تھا دیکھئے گروہ سے کیسے بری تھے وہ پنڈی جی آئے تھے ان کے پیتا کے بارسک اتصاب پر تو سب پھول پانو نیبید پینڈ سب تیار اب چاہیے گئے کا دودھ کہا ہمیں دورت گئے کا دودھ کہا تو سسس کو بولایا کہ جاؤ گئے کا دودھ لیا تو کبیرزاو ربیداز یہ سب ایک ساتھی تھے کہا اچھلاو کہا برطن دیکھتے ہیں کہا جا رہے ہیں کہا گروہ مہارات کو دودھ چاہیے ہیں کہا اتنو سبیں گئے دودھ کیا کریں گے کہا اونکے پیتانے مر کر کے چلے گئے ہیں پتری لوگ کہا ہاں کہا اسی کو دودھ دیں گے کہا دودھ دیں گے پتری لوگ کہاں ہے یہاں سے دودھ کچھ سے پہنچے گا کہا پنڈی جی منتر سے بھیج دیتے ہیں کہا چھٹھا لوگ وہاں تودھ پی لیتا کہا تم جہمی جاتے ہیں کہا لے لیا برطن اچھلا دیا راستے میں ایک مری ہوئی گائے تھی ایک مٹھی گھاس تور کر کے موہ کے آگے میں رکھ کر کے بیٹھے ہیں بہت دیر ہو دیں گے مجھے رامان آنسانی ارے دودھ لانے نہیں گیا کہا ہجوڑ جا رہے تھے تو کبیر نے لیا برطن ہم لیا کہا روٹ کہیں جھگرا کر لیتا تم کو جانا چاہے نا جا دکھو دور کے گیا کوئی تے کوئی تے کھائی جگہ گائے کے پاس بٹھا ہوا مری ہوئی گائے پاگل یہاں کیا کر رہے ہو کہا لے ٹکھو کہا گھاس دیئے گھاس کھائے گی تو دور لیں گے دیکھیں کہا جا پاگل آتی مری ہوئی گھاس کھاتی ہے ان کو تو سکھانا تھا کھاتی ہے کھاتی ہے یہی کائے دودھ بھی دیکھتے ہیں آیا کہ گروہ مہراج نہ برطن دیتا ہے نہ آتا ہے کھا کرتا ہے مری بھی کہا کہ پاس بٹھا رامانوان سیم سوین گئے کہا لے کیا کر رہے ہو کہ گروہ مہراج گائے تو دیئے گھاس کھائے گی تب دور لیں گے تب جیت رہے کہا لے مورک مری ہوئی گاہ گھاس کھاتی ہے تو گروہ مہراج کے چران پا کہا لے ہو جھوڑ جب آپ کا پرخہ مرہ ہوئی پرخہ تو دودھ پیتا ہے مری ہوئی گھاس نہیں کھائے گی تو رامانوان سوال بھونچ مورکیں کہ مرہ ہوئی پرخہ دودھ پیتا ہے مری ہوئی گھاس نہیں کھائے گی تو وہ سو مورکیں پچھلیں نے کہا کہتا ایک بار پھر وہ سارا سامگری بنایا تھا اور کہاں دیوتا کو بھوگ لگا پہاں دیولوک تو بڑی دور میں ہے دیولوک بڑی دور میں ہے وہاں ہی کیسے کھاتا ہے کا مانتر سے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو مانتر کیسے پر ہی ہے اپنی یہاں بھی آپ لوگ برہا ساؤں تو نوجبان صاحب بھولتا جا رہا ہے برہا ساؤں دیکھئے کہ ہاتھ میں کوس کا انگوٹھی بنا لیتا ہے پتری پکشن کرتا ہے تو اسی میں پانی دے رہا تھا پانی چلا جاتا ہے پتری لوگ کبیر کیا کیا اس کے بغال میں چلے اور وہ بھی پانیوں پچھ لے ان کا پانی دیا ہوا ہوا تو کھرا ہے کیا کرنا کہا ہے وہ کیا کر رہے ہو کہ گروہ مہراج اپنے آسرام کے بغال میں ایک کلومیٹر ہوگا کہاں کہ ہم بوئے تھے تو اتنا بارا پودھا ہو گیا ہے اسی کو پتہ رہے کہ دماغ میں اُر گیا ہے ایک کلومیٹر میں یہاں سے کیسے پتے گا کہا جاؤ آپ کا پتہ پتہ پتری لوگ میں یہاں سے پانی پتہ کون انٹرنیٹ ہے وہ کون انٹرنیٹ میں بھیج دیتے ہیں پانی پھینے کے لیے جب وہ سورگ میں نہیں پیے گا کہ یہاں کھیت نہ پھٹے گا وہاں پی سکتا ہے جو کہہ ہزار کلومیٹر ہے وہاں پانی پیتا ہے دیتے کے کلومیٹر میں کلومیٹر میں پھٹتا ہوا جا کہ جا کہ یہ تو پھٹ رہا کیوں سوچائی سے بات کرنا مسکر پڑا کٹر تھا ڈرتا ہے کون ارے نردھن ڈرتا ہے دھنبان سے کہ اگر ہم سے لگیں گے تو ہم کو پیمان کر دیکھا نردھن ڈرتا ہے دھنبان سے بلہین ڈرتا ہے بلبان سے مرخ ڈرتا ہے بدوان سے لگے بدوان، دھنبان، بلبان بھی ڈرتا ہے چلی دوان سے سرے صدرو مہراج جگی چلی دوان کو کن کا در ان کی اپنے ہاتھ پر گھر بڑھے وہ نہیں ڈرے گا کبھی کسی ڈرتا ہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرلو لیکن یہ دوسری کو ٹھگنا بند کر دو کہ ہم سوچ رہے ہیں یہ بینگے تو باپ کو مل جاگا تھالی لٹا گلاس باچھی سب ہو جاتا ہے جیوان کال میں تو ماں باپ کا سیوہ یہ نوجبان نبجتی کرتی ہے ساتھ سچر کے سیوہ کرتی ہے مرنے کے بعد ادھار کرنے جا رہے ہیں کہاں جیوت پیتہ پانی لگتنگا ایک پانی کے لیے ماں باپ ساتھ سچر گھر میں مر کوئی نہیں دیتا پانی کے لیے گھر میں باہر میں دیتا مل کے کر دے کیا بول بام بول بام آیاں ماں باپ کو پانی کے لیے گھر میں نہ کھتا بام بام بول بام کرتا کرو پاپ نہیں ہے لیکن بام بام تو وہ کرتا جن کو کوئی گم نہیں ہے تمہاری گھر میں ماں باپ برد ہے پریسان وہ تو کیا نہیں ہے مرنے کے بعد ادھار کرانے جارے کہاں جیوت پیتہ پانی لگتنگا امرال پیتہ کے پہتا دے گنگا جیوت پیتہ کو مچھر مارے جان امرال پیتہ کا مکھری پر مکھری کھٹیا پٹیا باقی کرتا باقوں کا کھلیا جیوت پیتہ کو ملے نہ بھٹیا امرال پیتہ کو تک تکیا ڈان کر رہاں بابا جی کن میں لے گا جاکہ دیکھائیے تو بابا جی ہورے ہوئے کہ پانی جی کا دھٹا پیتے ہیں اس لئے سمدھ کبیر صاحب نے کہا سادو بھائی جیوت ہی کرو ایسا جیوت سمجھے جیوت بوجے جیوت مکھ نباسا جیت کرم کی پھانس لکاتے موی مکھ کی آسا سادو بھائی جیوت ہی کرو ایسا دور دور ڈھوڑت من لو بھی مٹین گروت تر ایسا سادو سند کی کرین بندگی کٹی کرم کی پھانسا سادو بھائی جیوت ہی کرو ایسا جیون کال میں آسا نا سمجھے بڑا خراب ہوتا مر ایک بوڑھی گئے جا ڈاکٹر کے پاس کہانے لگے ڈاکٹر سا ہمارے پت دے بیمار پوچھ لے لکشان دبائی دے کہیں ایک ٹبلر صبح یہ بھائی جو کھلا لگ ایک سام بوڑھی کہتے ڈاکٹر جہاں کہ اپنے سے کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں میرے سہارے ہی سب کام کرتے ہیں سمجھ گئے کہ اوہر ادھیک ہے کم جوری ہوئی ہو گئے بھی تاریتھو برکا بوٹل لائے دبائی کہ ہلا ڈلا کر کے برہا کو پیلا دینا یہ بیچائے میں بھی کمپلکس ہے ہلا ڈلا کر پیلا دینا کہا ٹھیک ہے سمجھ گئی نا بریات آتی سمجھ گئی کیا سمجھ ڈاکٹر دیئے ہیں بوٹل ہاتھ میں کہ ٹبلٹ کھلانے کے دس منت کے بعد ہلا ڈلا دوائی پیلا دینا اب بریات کیا سمجھیں ٹبلٹ کھلانے کے بعد برہ بہا کو خود ہلا دینا اب دیکھیں کھی سخت ہے گئی گھر بیٹا کا ترے بابو گاپٹر بولے ہیں کہ ٹبلٹ کھلانے کے دس منت کے بعد بورا کو ہلا ڈلا کے تو ڈبائے پیلا نہ اب ایک بیٹا ہاتھ پکڑا ایک پیرا لگے بربا کے ہلا بربا چلانے بابو ہر جوڑ جوڑ میں اور سہنیت درد ہے کہا بابو جی ڈاکٹر بولے ہلا کے جو پھلیں گے نہ تو جلدی دبائے لابو ہو جائے اسے ہی رہیے دیں گے پورا ایسا دونوں بیٹا ہلا جائے بربا رام نام صد اور بریاب بوتل کے ٹھپی بھول کر کے موہ میں دبائے دے رہے رہے تختوں ساب دبائے موہ سے پاکڑا ڈوٹی گے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر چاہاں کہاں آپ بولے تھے نہ کہ ہلا ڈلا کے دبائے پیلا دینا کہاں اب جو ان کو ہلا آئے تو دبائے نے پیلا ہے ان کو ہلا آئے دبائے کو کی بربائے کو انہیں بولیو کے ہلا دی جو نے پاکڑا آپ سمجھان گھر پہنچتا ہے ایک نہ سمجھی دیکھئے جیبان سے ہاتھ بھلا کے ایک اسکول میں ایک ماسٹر کا پڑھا رہے ہم ماسٹر بھری سخت بھا دی ایک بچہ کو ڈانٹ رہے تھے اے مرک کتنا گدھا کو ہم سدھار کیے اور تم گدھا کا جدھے رہ گیا کتنا چاس کے جتنے یادن کا جدھے رہ گیا ایک بیقتی چار پانچ گدھا کو چرا رہے تھے دیکھا کہ ماسٹر کا ہاں تو بہت زندہ ہے یہ تو گدھا کو بھی منس بناتی دورت آگے اس کو کہ ماں کرتا ہے آپ کہاں اپنے گدھا کا منس بند ہے چیئے کتنا گدھا کو بنا دیا منس دوگتا گیا گدھا لیتی آیا کہ سر کہاں ہم نے پانچ پانچ گدھا اے وہ کبھانے آپ جیب باب نہ دکھلو کبھانے اسے مرکسٹر پہتا ہے یہ گدھا کا گدھے رکھ گیا کہ پانچ گدھا کو پانچ دیکھا دیکھے گدھا آئیے مرکسٹر کیا چپرہسی کو چھوڑ آیا دیکھا کہ مانسر دار گدھا ہے اب تم بولا تھانا مانسو بنانے کے لئے کہا ہاں ہم بنا دیئے ہیں پھلنا تھانا مجھے انسپیکٹر ہے دردہ کہا ہاں وہ تمڑے گدھا ہے دو پا گیا ہوں تھانا تو تھانے دار لیکھ رہا تھا اہی کھاڑا ہو کے ایک دام چکوٹ چکوٹ تاک رہا تو انسپیکٹر کا بیٹھو اہی بھی کہا کے لئے بیٹھے گا ایک چک دیکھ رہا انسپیکٹر صاحب بیٹھئے نا تو جا کے بلگال میں کڑسی پر بیٹھے جب انہوں نے کہا لکھنا ہوا ختم تو پوری تے کیا بات ہے ایک چک ہم کو دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے تو کہتا کہ سر اپنے ہمڑی گدھا چھے تو بہی گدھا ہے ہمڑی گدھا چھے مانسر صاحب اپنے بنا دل کے مانسو بھی دل کے انسپیکٹر ایک لا تمہارا بے کو کہیں کہا ہم توڑا گدھا کہو باپ ہم کو بسواس ہو گیا ٹھیک یہ روپ تو بگدل دیئے اب صبح کہاں بدلے کہ گدھا تو پہلے بھی لگتی چلاتا اب یہ گدھا چلے بھی چکتا مانسٹر کو کہنے گے کہ مانسٹر تا بدل تا جرور دلیئے گدھا سرمنوں سے بدلے کہ صبح کہاں بدلے اب یہ لگتی چلے بھی کریں کہ اٹھو اور گدھا لوں تو ہم اس کو صدار دیں تو چاہیس ساتا گدھا بھی کیے جائے گا تو ہم بسے گا باگا کہ اور لگنا تب گدھا پورا صدار ہوگا تب بودھی نہیں رہنے کے کارند کے گھدو کا دھو لیا اسی طرح سے بودھی نہیں رہے گی کہیں کارنے ہی رہیں گے یہاں کار رہے ہیں یوگ ہی ننگ کدھن جاننگ مکیا جنگ بھا بھی پی غبو یوگ اپی جان نست نکھنا مکش کرمانی تسماج جانن چا یوگن چا ممکش کرمک بسیت یوگ ہی نگیان اور گیان ہی نیوگ مکش کارنے کیسی سمرت ہو سکتا اور جس کو ہم لوگوں کے مکش مسلمان کہتے ہیں نظر عیسائی کہتے ہیں لیبریشن یا سلویشن یعنی سارے دکھوں سے چھٹنے کا ستھان سارے دکھوں سے چھٹنے کا ستھان اسی کو کہا جہاں ہم لوگ اپ برگ مطلب جہاں پھو پھو بھو بھو مو نہیں ہو وہی اپ برگ مطلب جہاں جانے کے بعد جیب کا پتن نہیں ہو وہی اپ برگ وہی ہے مکش جہاں جانے کے بعد پھول کی آسا نہیں رہتی ہو وہی ہے مکش وہی ہے اپ برگ جہاں جانے کے بعد جیب پر بندھن نہیں رہتا ہو وہی ہے مکش جہاں جانے کے اوہ جیو کو بھائے نہیں ستاتی ہو جہاں جانے کے اوہ پناہ ملتنے ہوتی ہے پتن فلاسہ بند بھائے میر تا جہاں نہیں ہوئے تائکت اپ بھائے ساوہ کبھی کو بھی جان کو ہوئے سرسیہ پر پریغیت بان کی سیہ تیر کی سیہ وہی بچھونا تھا بچارت وہی تیرے تھا ان کا تقیہ چوزا ہوا ایک روز پانڈب کو بلاتے کہ تیٹا میں اب سنتار سے بدا ہوں میں تم لوگوں کے بچ میں چند منٹوں کا نہمان کہ دیکھو بیٹا میرے ایک انتیو احیلہ سا وہیہ کہ میں مر جاؤں کہ اچھ اسٹھون پر جلا دینا جس کے بعد ہمیں جلنا نہ پڑی اتنا کہنے کے واپتہ آمار بھی ذریع کا کیا کر پانڈب لوگ یین کین پرکاریں کتنا دو ہر خون تھا آسان کیا لے کے چلا گیا ہیمالے کے سب سے اوچھی چوٹی ہے کنچن جنگہ اور وہاں پر کون جلا ہوگا ساتھ میں بھائیوان تر کرسن بھی گئے چیتا رچ دیئے پتا میں دیسوں کو لٹا دیئے چیتا گری پرجلت کرنے کے لئے جو دیتیر مہاراج آگے پر جو ہی آگے جاتے ہیں آقا شبانی ہوتی ہے رکو 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 پتا میں بھرسن کی انتیم عدلاتہ پری کرو کہا مہاراج یہی عدلاتہ تھی ایسے اتنا پر جلانا جہاں کوئی نہیں جلا پتا میں دیس میں سو بار جل چکا ہے اپنے دیس میں ستنگ دکھنگ پانڈا آنوں ستریوں تم پانڈا میں جو کھرے گو اس اتنا پر تین سو بار جل چکے ہو درونا چار شہت رنگ چا درونا چار ایک ہٹ دار بار جلا ہے اور کرن سنشان ہے ویدیتی کرن کی تو گین دیئے نہیں اتنا کھو جو تاب بھائیوان ترکرشن کی طرف دیکھنے نہیں بھائیوان ترکرشن کی مہامورک اتنا پریسان ہو گاریتی اب پوچھ رہے ہیں یہ بات تم نیچے میں پوچھ سکتا سیر بنا رہتا ہے لو جب آگ پتی بھی پتی میں گھر جاتا ہے گدھا کو بھی باپ بھائیوان تیار ہوتا پہلے بھی پوچھ سکتا تھا اس سے میں نہیں بھائیوان ترکرشن کیا کہتے ہیں جیبن کال میں جو ساری آبھرن کو پار کر لیتے ہیں افکول سچ میں کارن مہاکارن کئی بلیہوں کے پار ششنہ نے تین غوپ پیلتا میں بھیتر جا پاوے پربستار پار گمن ہی ستار بھکتی ہے لو یہیہ میں دھار ایمان ستیہ سمیعہ میں کروپر میں سر میں پیار یہ سارے آبھرنہ سے پار ہوئے ہیہاں موکش کا ستھان اٹھاو پر یہ گاہ سرمت بھانگ 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 جو پر نہ جانتے ہیں بھانگ 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 ب تیر پانچ و پاندہ مل گیا مانٹی بھور ایک دن جانا ہے جو جائیں گی نشتر جائیں گی تیاری کرو اٹوپو شاپیر بستہ باندھو گاری آنے والی ہے پتکالی کھل جائے گی سیٹی بجانے والی ہے کون گاری جب چلی آئے گی ٹوٹ کر یا سندر ممدیر کھاک میں مل جائے گی جن کو بھی سجار ہیں تو ترتی ملنے والا کھاک میں دیتیاری کرو جب جم راجہ آنی آریں گی نیک دھرت نہیں دھیر اللہ کی بورت نرک کنڈ میں بیاکل ہوت سریر کروڑ بندی باد ان کی تطویر اس دن کے لئے سوچ لو جب جم راجہ آئیں گی اب بیٹائی کریں گی تل کیا دسا ہوگی کون بچائے گا ایک نوجوان آیت مہاتمہ جی کے پاس کہ مہاتمہ جی کہاں ہم پوجا کرتے ہیں پات کرتے ہیں دان پل بھی کرتے ہیں صرف دکھاں نہیں لیے کل جانے ہوگا مہاتمہ سوچیں نوجوان بڑا بھولا بھولا کہ دکھاں نہیں لیے ہوتا ہے نا کہ کل آنا صبح میں آسرم پر بتا دوں گا کہ کل جان ہوگا دوسرے دن نوجوان جگہ سو تھا پہنڈ وہاں گئے تو دکھتے ہیں وہ نوجوان آیا کا چمچ لو پیر دھولے گا گئے کونہ کے پاس نئی بالٹی تھے رسی نئی تھے مہاتمہ جی کاری نے بان دیئے رسی کو اکوانے بالٹی کو چھوڑ دیئے رسی کے انکن چھوڑ کو کسیے پکڑے ہوئے بالٹی جب پانی کے بھیتر گئی مہاتمہ جی کھچتے ہیں بالٹی تو پانی کے باہر آئی پھر مہاتمہ دوبار پھر نکالتے ہیں باہر دوبار چار بار پانچ بار کہا کیا دکھت ہو رہی بابا جی تو نوجوان جھانک کر کے دکھنے لگے کہ دکھت کیا ہے کہ بابا جی کیا دکھت ہے کہ پانی بھر رہا ہو باہر بالٹی آئے گی تو پانی کہاں وہی دیکھ رہا ہو نوجوان دکھنے لگے کہ بالٹی جگہی بھیترہ پھر باہر آئی تو بالٹی میں اتکوں گھن پانی کارن کیا بالٹی میں پیندے نہیں تھے بالٹی میں پیندے نہیں تھے تو نوجوان کہتے ہیں بابا چلیے نہ کہاں دیکھتے ہیں بیٹا پانی بھر رہا ہو پیر دھو لینا تو بچھو تک کہانے لگا کہ بابا جی بینا پیندہ کے بالٹی میں پانی آ سکتی کیا کہا بیٹا بینا گروہ کا تمہارا کل جان ہو سکتا ہے بینا پیندہ کے بالٹی میں پانی آ سکتا ہے اسمبھر بالٹی پہ نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ بیس انچی کا دیوال ہے مجھے ایک گھر میں کیا ہوا ہے پیل سے لگا ہوا ہے سب کچھ موجود ہے صرف چھتے نہیں کیا جانا گروہ برسا سے بچ جائیں گے کیا سب پتھر گردہ کپارے چوراں چور ہوگا کہ یہ کہاں کہ باب بیس انچی کا دیوال تو دیوال رہنے سے کیا ہوگا چھتے نہیں پوجا جی کرتے ہیں پاٹ بھی کرتے ہیں دان بھی کرتے ہیں پون بھی کرتے ہیں گروہ بھی نہیں ہے بیچھات بیچھات گھرینے بچ پہیے گا اس لئے سنٹ مہاکمہ جن کہتے ہیں جیوانتھوڑ بھایا بھا بھوڑ کہا دھن جوڑ کروڑ بنائے جیو دیا کر سادک شنگت پہیو ابھے پر داس کہائے جاسن کرن چھپابت ہو ستو دیکھت ہے گھٹ میں گھر چھائے اب بیدگ ہو دھرنی سرنی متعابد کام کمان چلائے کام آ جائے گا پھر یہ تیاری کرو کہ کال کے آنے کے پہلے کچھ پنجی جمع ہو جائے یہ کہا نام کی تیل سورت کی باتی بھرم اگنی ادھگار ہوئے یہ تیار کرنے کی کلا ہے کوئی نام کا جب کر لو ایک دم ترہتا ہو اور بسواس کے ساتھ اب بسواس میں کہیں کمی ہوئی تو گئے جب ڈب کی لگان ہے آپ لوگ جانتے ہوں کہ ڈلی کے بغیر میں ہے تھرید آبا وہ مسلمان سمت میں ہے تھرید خان وہ کچھ کوٹی کے ساندھ تھے تھرید ترسیس منگلی چل رہی تھے ان کے ساتھ آج ایک بڑی ندی تیر کو لگا کہ گروہ مہاراہ تو ندیوں پر پار ہو جائے صد مہاپروس پار ہو جائے ہماری سہارتہ جلہ میں بھی ہے سہارتہ ٹاؤن کے بغل میں ہے بن گاؤں اور ایک سنت رہتے ہیں لکشی میں ہوں گو سوامی ایک بار وہ ہی جا رہے تھے راستے میں ندی نابک منگتہ پیسہ دیجئے مہاراہ جائے جاران ستن کرنے وہاں کچھ دیں گے بیدائی میں تو دے دوں گا ہم ہی ٹھیک اداری نہیں کرتے ہیں بینا پیسہ پارنے کریں گے نہیں کروں گا کہ نا لکشی میں ہوں گو سوامی بغل میں چلے تھے شس کوئی کہتے ہیں جہاں جہاں ہم پیر رکھیں گو ہی تم رکھیں گے چل دیا پانی پر پانی ہوا پانی ہوا پانی ہوا پانی ہوا تو مہا پھر اس کے لئے کوئی تو سسگن کہنے کہ مولا آپ کے لئے سکھی جانے پانی تو کوئی ارث نہیں لگتا کہ ہم لوگ آپ کا نقل کریں گے مولا ڈوب مریں گے انہیں بولنا یا ہم کہیں گے یا اللہ تم کانا یا پھری چلو سب چل دیا پانی پر سکھی جمین کے طرف آکھاں سے ادھک جب چلا گیا چل با سر کے من میں ایک بھرام بھس گیا تو دیکھو یہ اچھا گھرو نہیں اپنا تو اللہ کا نام لے رہا ہے ہم لوگوں سے اپنی بہادری کے لئے ہم کو بھی چانے اس لئے اپنا نام لیا رہا ہے بتا اگر سچا گھرو ہوتا تو اپنا کہا رہے یا اللہ تو ہم سو بھی کہتا بولو آیا اللہ ہم سو بھی کہتا یا پھری کیا کروگے ہم لوگیں تکتا یا اللہ چل با بھی کہا یا اللہ پانی ہوگیا کمر بھر پھر کا يا اللہ چل با بھر پھر کریا یا اللہ چلانے لگا مولا مولا بچاؤ مولا اُلٹ کر کے دیکھ ارے یہ اللہ محلہ کسے ہوتے ہیں کا پستاک ہی مات کرے مولا بھرم ہو گیا کیا اپنا اللہ کا نام لے رہا ہم وہاں سے اپنا نام لیا کہا پہلہ محلہ کرتے ہیں کہا دوم مریں گے اکان پکڑ ای ہی 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 کاموں پہ ایسے پکڑا چاہا ایسے دم ہے ہاتھ سے ایسے کر رہا ہے سکھی جمیل پر جانے اندھی جو صاف دن چلے دا ایسے پکڑی تو کہا رہے سمتر رام میں انتر نائی اکرس دیکھئے دو ہی مائی لکشمی ہے سمتن کے داسی رج چاہت کے لانس کے باسی کوئی کی مکت سمتن کی چیری پلٹو داس مول ہمہیری یہ آرد کیجئے سمترن کی یہی اپائی میں آن ترن کی سمت کے جس ہری سری مکھ دا دے سمت کے رج برہما نہیں پا دے سمت چرن ہے تیرف لوچت سمت چرن ہے تیرف لوچت سمت رام میں انتر نائی ہری وہ تو سنت سوروپ ہے ان کے نام لینے سے پرماتلہ کا نام ہوئی جاتا ہے تو بھرم کو دور کرنے کے لئے کہاتے ہیں تو کہتے ہیں جو منتر بتا دے نشتہ بشتاز کے ساتھ جبتے رہو کلیان ہو سکتا ہے پھر اسی نام سمجھے روپ کا جیان کرے یہ دکھاوٹی نہیں بھریا دھزان بھرکتی بھرا کھراب ہوتا ماتا بھریا دھزان تو جو گروہ بتا بھی پکہ بشتاز رکھ اسی نام اسمجھے روپ کا جیان پھر اپنے دنوں کو چھوڑ دو بیٹے رہو آنکھ بند رہے گی دونوں آنکھ کے بیچ میں دشتی کے دونوں دھار کو چکا کیا ہوگا اور اکنسن without any tension that is called an attention چت بھرٹی کا نیروت ہو جائے گا اسی کھانا ہم نے یوگ چت بھرٹی نیروتہ ایتی یوگہ من کا سنکر بکلت پھر وہاں پر جن جن ماندہ کیا ہوا پاک بھی ستاپ ہوتا کرنے پرما پرما لو پری سر سیرہ کا پالی روٹڑا کچھاں بیبراں چین تھی دیا دا تدا جو تی پری کاسا ہے شاکت ڈکت تک پنساں پربا ایتر چن تر ماتر نا پاپا ناں سنچایا بھبیت گرہ چاریت پرشا لبتاں پرمم پرم ایرہ بھاگبتی گنگا پنگلائیم ناں ندی ایرہ پنگلیر مدی ششوانا چا سرسپی کروینی سنگم یترا پیت راجہ چا اچتی تک رسنانن پھگربیت سب پاپی پرمچتی برمہکیا ساسترانے برمہکیا ستانی چا ایتانی دھیان جوگسیا دھائتگنیری بندھنم ایرہ پنگلہ کے بیچ میں ششوانا وہاں جارتشتی کی دھار ٹھڑکاتی ہے اندر پرکاس کا پرادروہ ہوتا اور اسی پرکاس میں پاپ تاپ جل کر کے راک ہو جاتا وہی سے جیب چلتا ہے پجپال بابا سائیت وانی باراج کہتے ہیں یہی ریڈگریہ پر چلیے سورتیاں اب پریدھو جی سے ملنے کو اٹھا لے پیر دیا تو وہاں جیب چلتے ہیں کیسے سبڈ کی دھار پر پر بابیل میں ہے and what was with God and what was with God آران میں شبد تھا شبدیشور کے سادھ تھا شبدیشور تھا انہیں سادھو شبد سادنا کیجئے جہی سبد سے پرکتبہیں سب شوئی شبد کہیں لیجی سادھو شبد سادنا کیجئے شبد میں کھچا ہوتا ہے کھچا جہاں سے جیب آیا وہاں جاکی ملاتے ہیں کہاں سے آیا ہے وہ سبتزاجی مہاراج کہتے ہیں ایشور امسر جیب آبینا سی چیتان عمل سہج سکرا سی سومایا بس بھائیوں کو سائے اب بندھوں کی رہ مرکت کی نائیں اس طرح کامسی ہے جیب ہے وہ جب سے الگ ہوا ہے تب اسے دکھ سبار ہوا جیب جب تے ہری تے بلدانیو تب تے دے ہاں جے ہاں نیجدانیو مایا بس شروپ دسرائیو اتہی بھرمتے نانو دکھ پائیو جب سے الگ ہوئے ہیں تب اسے ساتھ بھرمتے نام جان کی لکشمن تینوں بھرمتے نام جان کی لکشمن جی جیب کے پرکیک ہے اور بھرمتے نام بھرم کے پرکیک اور سیتا مایا کے پرکیک اور جیب اور بھرمتے نام جب رہے گا دونوں ساتھ ساتھ سنکرم مارگ آیا بھگوان رام آگے ہو گئے بیچ میں سیتا آگئی پیچھے ہو گئے لکشمان دیدھی نیرے دیکھا لیں آگے رام لکھان پونی پاچھے تاپس دیش منوہر کاچھے اُبھے بیچ سیا سوحت کیسے جیب برم بیچ مایا جیسے جیب اور برم کے بیچ میں مایا اور فی سیتا گھوز گئی یہ دکھ کا کارن ہو گئے اب آئے مایا کا بڑا کھیل کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی سادھی نہیں ہوئی دیکھئے کتنا سوطن ترہ ماں باپ کے ایک ویلہ چاری کو نجبہ سننا نہیں چاہتا لیکن ایک سادھی کرنا دیجئے دیکھئے تماسہ پتنی آئی ایک جھنجھٹ لائی آنے پوچھئے کون ہیں ہمارے پتنی کے بہان وہ پتنی کے بھائی وہ پتنی کے دادا وہ پتنی کے نانا وہ پتنی کے موسا پتنی کے پھتا آئی تھی کٹھو ایک ہزار جھنجھٹ لائی پھس گیا چکر میں مایا کا چکر مقدر کا پھے مکرے کے جال میں پھس گیا سیر میں سیر پھسا مکر جال میں کتنا تھیری تھا دیکھ لیجے کہاں پھوڑ گیا ہل سکتاں بھگوان عبد نے کہاں سونے کے بندھن کو توڑنا آسان ہے لوہے کے جنجیر کو توڑنا آسان ہے رسی کے بندھن کو کاتنا آسان ہے لیکن موہ کے بندھن کو توڑنا بڑا مشکل ہے جھکتا ہے لچکتا ہے لیکن ٹٹتا نہیں تھوڑا ہی پتی پتی میں جھگرہ ہوگا دیکھئے بیراغ سوڑ دیکھئے یہ لیا گھور دو ہے ہمیں چلا لیا بابا یہ بنے یہ بھالائی تامپوروری بیراغ ٹھیک ہے ایک لڑکا ایسے بھاگ گیا پنجا پتنے سے جھگرہ کرتے وہاں کام کرنے لگا گوہ کی لوگ سو کہنے رہے پانگل بابا جی بنا ہے گھر میں بچہ بربا جانا چھے ارے پتی پتی میرا خٹر پتر جو کہتا تو سوہاں ہے گھر پھر آگونا چھے تو جب گھر ہو جب ڈھوٹا تو چلا لڑکا تو چلنے لگا ابھی تنوں دن پر جارے کیا کریں تو بچہ سکلے پینٹ گنجی ماں کے لیے ساری لے دی چلنے لگا تو منبائی بات اگر پتنی کے لیے کچھ نہیں لیں گے تو پھر خٹر پٹر شروع کریں کیا کریں لے لیا آئینا ٹیبل گلاف بڑھا چار پیٹ کہ اے دیکھ کر تو خوش ہو جائے آج کل تو علماری میں دیکھئے کہ آپ پولان میں ساو جگہ آئینا لیا آیا گھر کھل کر کے دیکھا ٹھیک ہے گھر میں رکھ باہر جب آیا تو بچہ تو پینٹ گنجی دینے لگا پتنی آئی پر رام کرتی ہے کہ کہ یہ مہراج آپ کا گصہ سانت ہوا کہ ابھی تک گصہ آئی ہوئے کہ گصہ کیا ایک کام پکر لیا بابا جی بن نکلے چاہے کام کسی پکر لیا کہ کھاتے کونکر کہ اگر آپ کا گصہ سانت ہو گیا ہو تو بچے کے یاد آئی تو پینٹ گنجی لیے ماں کے لیے ساری لیے کہاں میرے لیے کیا لائے کہ تمہتا سندر چیز لائے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ کھا کہ چلو اب پرکاس جائے ایک آئے دھر گھوسیے جلدی میں تکھے گا اندکار لیے گئے گھار میں اینہ کے سامنے کھرا کر کہ دیکھو کتنا سندر چیز لائے اینہ میں دیکھ لی اپنا پھٹ ان کو بھرم ہو گئے تو دوسری عورت کر کے لیے آئے اور بیٹھ کر کہ وہیں رونے میں اب لوگ سمجھا رہے ہیں کیا ہو گئے کہ دوسری عورت یا گھلائے جھار بیجار رو بہی ہے روتی بلکتی باہر گوہ کے گھر کی محلہ تو کیا ہو ایک تو بات کے گئے اس کی ماں جو تھی بڑی بوڑی تھی جھک کر کے چلتے بریہ آتی کہ بیٹا کیا ہوا کہ کیا ہوگا ماں کہ ہم سے جھگرہ کر کے بھاگے کہ وہاں جا کے ساتھ ہی کر لی بیعہ کی اور دیکھیں کہ اسی مجھوسی عورت کو لائے بریہ دیکھتے کون پتوں ہے دیکھتے وہ بھی جھکتے جھکتے گھر گھستے اینہ کے سامنے گئی تو کیا دیکھے گے بریہ آئی باہر لڑکا کے کندہ جھک جھوڑ کر دی پاگل تم کو بیباہی کرنا تھا جب ہم لڑکی سے کرتا یہ بریہ سے ساتھی کر کے گھر لائے یہ برم کا کوئی جگہ ہے رجت سیپ مہدھاس جمی جتھا بھانو کروار یک دبیم رسا کے ہو کالسا بھرم نہ جکے کوئی ٹال راجستان میں ریگستان کے میدان پر بالو ہی بالو ہے سلکی گیرن پڑتی ہے لگتا ہے کہ پانی ہے پیپاسا مرگا دوڑتا ہے کہ اب پانی ملے گا اب پانی ملے گا ہرہو کے جتہ آگیا پانی اور پانی کہاں وہ مرگ بالو پر جو پر دا چکمہ چکمہ کرتا لگتا پانی ہے پانی اسی طرح سے مرگ ترشنا جلوے لوگ جی رہا ہے رجت سیپ مہدھاس جنے جتھا بھانو کروار سٹو میں چاندی باستہ ہے کہ چاندی نہیں اسی طرح جو دیکھ رہے ہیں کہ جندگی اثار سنتار کو پکر کے خالی ہاتھ چلے جائیں گے ایک سار ہے وہ ہے پرماتما کا بجل پرماتما بجل سیکھ لو اب چلو وہ کہاں اس سبت کی جگر پر کہیں سبت کی جگر پر سند کرینے کا ساتھ اس سبت آمنا کیجئے جلی سبت سے پھرگڑ بھئیر تب سوئی سبت کہیں لیجئے سادویں سد سادنا کیلئے جو سبت کی سادنا کرتے سبت میں کھیچاؤ جیب کو کھیچتے اصور سے سکھ میں سکھل سے کارن میں کارن سے مہاکارن میں پہنچا جاتے ہیں مہاکارن سے کئے بل مندل میں جیب جاتا اپنی کو پہچان لیتا جو اپنا پہچان تو پرماتما کا پہچان ہو یہ فقیر نے لکھا عبادت ہے کسی ناساد کو پھر ساد کر دینا عبادت ہے کسی برباد کو آباد کر دینا یہی سکھا ہے ساگر ہم نے مرسر کے قدم چھو کر خدا سے ہو اگر ملنا پتہ خود کا لگا لینا جب تک خود کا پہچان ایک مغالی مہاکارن میں راپرسال سے وہ کہا کہ آمی آمی پوری بھوڑے دینا پاری آمی کے آم آچھے کیرطان کون شکتی بولے بیرائی چولے بولے کارے آبھا بے ہوئے دے آچھے تک دے ماجے آچھے پرانام آبی سمچار تاپ تے بولیے آمی با آمار پران بولے چولے ہوگے سباکار کے باکار اتھا روگے دھان جان ہم ممت کے ہیں ہم کا پتہ چلا جنہ کو ہم کا پتہ دعویٰ کرتے ہیں سب یہ کانند نے کہا دو دیشت پورو آم تنیا سے گیر ایباوڈ درسال ایباوڈ گاڈ ایہاں سین درسال ایہاں سین گاڈ میں نے آدھ درسل کیا پیپرما درسل بھی کیا جیو چلیاتے ہیں پیپر سے مل جاتے ہیں سریتا جل جل ندھی مہجائی ہوئی اچھا جیو میں جیو بھری پائی جیو جہاں سوطرہ مہجا کر کے مل جاتے ہیں پھر سنچار مہنگے لوٹا کا جل ندی میں ملا دی تھی وہ جی تو نتر پن کہا ہے تو ندیے بنتے ہیں کہ بابان سے کس نے کہا نا تلخواستی سورجو نہشان کو نا پاوکاڑا یدگتہ نیورتن تی تدھانا پر مم مم مدبان سے جیو لوکی جیو بھوتا سنا تنا جیو چلاتے پھر سے مل جاتے ہیں وہ اچھلی مختی ہوتی ہے پھر سمسار میں نہیں آتے جو سوچ رہے ہیں کہ مر جائیں گے تو بیٹا اگنی سنسکار کرے گا اب وہ جو بھندارہ کر دیں گے پنڈی جی کو نام دکھلا مم مکتی ہوگی سرمت کو مانن نہیں ہے یہ حکوش اللہ پن سے مکتی ہوتی ہے مکتی ہوتی ہے جیو اور پیم کے ملان جب جیو آتما پرناتما جا کے مل جاتا ہے اچھلی مکتی ہوتی ہے اسی کی سازنہ کے لئے سفتم دھیان کی جربت پڑتا ہے ہم سب ہوں کو چاہیے ایسی سچی صدگرو کی سرن میں جائیں اور ان سے سکھا اور دکھا لے کر کے انتر کی یاکترہ کریں جیوان کا پرم کلیان ہوگا کل آپ لوگوں کو سوچنا دی گئی تھی یہ سمیتی کو سختن کو چلانے کے لئے سمیتی کی جربت ہے سمیتی رات میں بن گئی ہے ہمارے مان یا ادھاکش مودیں آپ کو جانکاری دے دیں گے کہ کون کیا بنے ہیں سن لیجے گا سنا دیں گے آپ لوگ جو نہیں کہتے ہیں سن لیجے گا اور ان کا ادھاکش ہے دیکھئے ایک مالی نے ایک پھول کو توڑا توڑا تو پھول روتی ہوئی مالی سے نیبیدل کرتے ہیں کیا مجھے توڑ لینا بن مالی دینا اس پت پر تھے ماتر بھمی پر سیس چہا دیں جس پر جس پت پر جائے بھیر آنے مالی تم توڑی ہو مجھے لیکن دیکھنا ادھا کو دھر نہیں پھیکنا اس پت پر پھیک دینا جس پر بھارت ماں کے سپت چلے وہ بیر ماجبان جو دیش کے لئے قرمان ہی دنکلے جا رہا ہے ایسے نوجوان کے پت پر پھیک دینا اہی ان کی چرم دھولی لگ جائے گی میرا ابھی اہو بھاگ کلیان ہو جائے گا اس لئے مالی جیسے تیسے نہیں پھیکنا ماتر بھمی پر سی چڑھانے جس پر جائے بھیر آنے اس پت پر پھیکنا اسی طرح سے